کشمیر میں امن اور شانتی سے پاکستان بوخلا گیا ہے اب ٹارگٹ کلنگز کے ذریعے دہشت پھیلانا چاہتا ہے پاکستان کشمیر میں الف سنکھیکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں آتنکی یعنی جو کشمیر میں الف سنکھیک ہیں جو کشمیر میں مائنوٹیز ہیں نو دن میں گھاٹی میں چار غیر مسلموں کی ہتیا ہوئی ہے اور یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان اب اتنا زیادہ بوخلا گیا ہے کہ وہ ہائیبریڈ ملیٹنٹس کے ذریعے وہ جو اوورگراؤنڈ ورکر اور ٹرین ملیٹنٹس کے بیچ کی کڑی ہیں ان کے ذریعے اب سیویلینز کو ٹارگٹڈ کلنگز کر رہا ہے سیویلینز کی اور کیول اور کیول وہ ان لوگوں کو جب بڑے ماسوم ہیں جن کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے ان کو کس لیے نشانہ بنا رہا ہے اب سمجھئے کیوں پاکستان بوخلا گیا یہ سارے ریزنز آپ سمجھئے گھسپیٹ ناکام کر دی ہے بھارتیہ سینہ نے کوئی گھسپیٹ ہو نہیں پا رہی ہے الگاوات کا خاتمہ ہو گیا ہے جب سے یہ سرکار آئی ہے تین سو ستر جب سے ہٹائی گئی تب سے آتنگ کی فنڈنگ بند ہو گئی ہے ٹرر فنڈنگ کو لے کر اینائیہ نے بڑا کام کیا ہے لگاتار خبریں آتی ہیں کہ ٹرر فنڈنگ کو کیسے کرب کیا گیا ہے پتھر بازی ختم ہو گئی ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد کتنے ویزولز آتے تھے جمعہ کی جماز کے بعد کتنے زیادہ پتھر بازی وہاں پر ہوتی تھی جو تصویر آتی تھی وہ اب بند ہو گیا ہے شانتی سے بے چینی بڑھ گئی ہے پاکستان کی اور یہ تمام طریقے تمام ریزنز ہیں تمام کارن ہیں جس کی وجہ سے پاکستان سپانسر ٹیرریس نے اپنا پیٹن چینج کرتے ہوئے اب عام لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے غیر مسلموں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے مقصد ہے گھاٹی میں امن سے پاکستان کا مشن کشمیر خطرے میں آ گیا ہے اس کو پھر سے زندہ کرنا پاکستان کیسے یہاں پر اب ٹارگیٹڈ کیلنکز کروا رہا سمجھئے پاکستان کو ڈر ہے کہ غیر مسلموں کی بڑتی سنکھیا سے گھاٹی میں امن آئے گا کشمیر میں آتنگ کی زیادہ تر علپ سنکھیکوں کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں یہ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں نو دنوں میں آتنگ کیوں نے کشمیر میں چار علپ سنکھیکوں کو نشانہ بنایا ہے اور دوہزار اکیس میں اب تک آتنگ کیوں نے پچیس لوگوں کی ٹارگیٹڈ کیلنک کی ہے یعنی پہلے ان کی ریکی کی پہچانہ اور ان کو پھر مارا آتنگ کیوں کے نشانے پر خاص طور پر کشمیری پنڈت ہیں یہ بہت بڑی وہاں اس وقت development ہے کشمیر کی اس بیج کشمیر میں خون خرابے کے لیے پاکستان کی خطرناک چال ہائیبریڈ آتنگ کی ہائیبریڈ militants ان کا سہارہ لے رہا ہے پاکستان ٹارگیٹ کلنک کو انجام دینے کے لیے ہائیبریڈ آتنگ کیوں کا سہارہ لیا جا رہا ہے ہائیبریڈ آتنگ کیوں کی پہچان میں اب ایجنسیاں جڑ گئی ہیں وہاں پر جو counter-terrorism experts ہیں جو counter-insurgency experts ہیں ان سب کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ وہاں پر پولیس کی سینہ کی مدد کریں آئیے آپ کو ہائیبریڈ آتنگ کیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ آتنگ کی کیا ہوتے آپ نے سناؤ گا رہے یہ ہائیبریڈ آتنگ کی کہاں سے آگئے کشمیر میں خون خرابے کے لیے پاکستان نے خطرناک سازش رچی ہے اس کا نام ہے یہ ہائیبریڈ آتنگ کی پاکستان ہائیبریڈ آتنگ کیوں کی مدد لے رہا ہے ان targeted killings کو لے کر پاکستان آتنگ کی سنگٹنوں کے اشارے پر ہائیبریڈ آتنگ کی واردات کو انجام دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ وہ لوگوں کو مارتے ہیں پاکستان پرست یوہ جو کشمیر میں رہ کر آتنگ کی وچاردھارہ رکھتے ہیں عام لوگوں کے بیچی رہتے ہیں سامان نوکری کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں وہاں پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں پاکستان کے اشارے پر ہائیبریڈ آتنگ کی ٹارگیٹڈ کلنگ کرتے ہیں شریہ نگر میں ہم نے دیکھی کئی ساری کلنگ ٹارگیٹڈ کلنگ کے بعد ہائیبریڈ آتنگ کی سامان جیون میں آج آتے ہیں راج کادیان سر آپ کے پاس آؤں گا سر آپ سے مفید کون ہوگا اس پر کمنٹ کرنے کے لیے سر یہ ہائیبریڈ آتنگ کی بدلہ ہوا پیٹن ٹارگیٹڈ کلنگ کیسے دیکھتے ہیں اس کو پاکستان کے پچھلے 32-33 سال سے کوشش رہی ہے کی گاٹی میں پچھلے دو سال سے جیسے 370 اٹھایا تھا سیکیورٹی فورسز بڑی کامیاب رہی ہیں کافی حد تک آمن آ گیا تھا اور لوگوں کو ڈیویلپمنٹ کا دھیری دھیری ٹیسٹ آنے لگا تھا تو وہ کوئی بھی انفیلٹیشن ایک تو ہم نے فینسنگ کر رکھے دوسرا سیکیورٹی فورسز بہت ہماری انترلیزنس سورسز بہت ایفیکٹیو ہیں تو وہ کوئی نے کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے اور یہ ہائیبریڈ ٹیرریسٹ ہوں ہیں عام ورکر کو ڈھونڈ لیتے ہیں اس کو انسینٹیو دے کے کرواتے ہیں لیکن اس میں اگر پبلک کی سپورٹ نہیں ہوگی جو دھیرے دھیرے کم ہوتے جائے گی تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور پاکستان کو پھر آر ماننے پڑے گی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ انفیقت آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے کاسوار آپ کا بھی شکریہ ہمیں وہاں سے پاکستان سے بیٹھ کر یہ بہت ساری انفرمیشنز دینے کے لیے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر